انڈیا نیوز راجستان کے خاص کارکرم پریس کلم میں آپ کا سواگت ہے چرچہ کریں گے بڑی خبروں پر تو بڑی خبریں جو نکل کر کے آرہی وہ یہ ہے کہ جائپور میں جو میئر چناؤں ہونے ہیں کوٹا جوتپور اور جائپور تینوں کے دو دو نگم بن گئے اور ان کے میئر کی چناؤں ہونے والے ہیں اس کو لے کر کے راجنیٹی کا کہندر جائپور بنا ہوا ہے کیا کچھ ہے اس میں خاص میرے ساتھی دینیس جانگی اس کے بارے میں جان کرے دیں گے ساتھی پائلٹ کیم کے ایک ویدھائک وید پرکاس سولنکی نے آج واپس سے اجائے ماکن سے ملاقات کیے کیا کچھ خاص ہے اس ملاقات میں یہ بھی بہت جان کرے دیں گے ساتھی پنچائے چناؤں کو لے کر کے کیا کچھ چل رہا ہے کانگریس کے اندر وہاں سیمبل دینے کی تیاری ہو رہی ہے کیسے کیا کچھ چلے گا اس کے بارے میں بھی ان سے باتچیت کریں گے ساتھی دو خبریں ہو رہے ہیں کرائن کی بڑی نکل کر کے آ رہی ہیں ایک تو ہٹ اینڈ رن کا ماملہ ہو رہا ہے جو رازدانی جائپور کے اندر سوڑا میں جو ایلیویٹڈ روڈ ہے وہاں پر ایک آڈی گاڑی نے ٹکر ماری تھی جو ایک جو ایک جام دینے کے لیے پالیس نے یہاں پر آیا تھا لڑکا اس کے ٹکر مار دی تھی جو سو فٹ اچھل کر کے دوسرے چھت پر جا کر کے گرا اس کے مرتیوں ہو گئی اور ایک اور خبر ہے جس کے اندر پولیس برتی کو لے کر کے بڑی برتی تھی اس کے اندر قریباً ایک درجن فرجی عبیرتیوں کو پکڑا ہے جو بیہار سے ایک گروپ یہاں پر آیا تھا وہ ابھی ابھی سوچنا ملی ہے اس کی کاروائی ابھی چل رہی ہے جس کے اندر بتا رہے ہیں کہ وہاں سے گاڑی دے کر کے یہاں پر پہنچے تیر یہاں فرجی عبیرتی بن کر کے اور کہیں ایک جام دینے کی بات بھی سامنے آ رہی ہے لیکن ابھی پولیس اس معاملے میں جات پرتال کر رہی ہے تو یہ دو بڑی خبر ہے جن کے اوپر بھی باتچیت کریں گے لیکن سب سے پہلے جو بڑی خبر نکل کر کیا رہی ہے وہ یہ میئر کا جو کیندر بنا ہوا ہے چناؤ کا جائپور اس کے بارے ہم باتچیت کرتے ہیں کیا کچھ چل رہا ہے جائپور کے میئر کو لے کر کے اور باہر کے جو کوٹا سے یہاں بھی رکھا ہوا ہے پارشدوں کو دیکھیں تین جگہ مہاپور چناؤ کو لے کر کانگریس کی رہدانی جائپور میں تین الگ الگ دوسروں میں باڑے بندی جاری ہے کوٹا دکشن کے پارشد ہے کانگریس کے دیر آج جیپور پہنچ گئے اور انہیں بھی خاصا کوٹیش تھی تھی ایک ہوتر میں باڑے بندی میں رکھا گیا ہے اور کوٹا دکشن نگر نگم کا چناؤ بہت روچک موڑ پر آ گیا ہے کیونکہ اسی وارڈ میں سے چھتیس کانگریس اور چھتیس بھاچپا کے ہی پارشد چون کر آئے تھے اب بتایا جا رہا ہے چیار چار نردلے دونوں کے پارشد میں جا چکے ہیں اور دونوں ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس چالیس چالیس پارشد ہے لیکن مہاپور بننے کے لیے اٹھالیس وارڈ چاہیے ہوتے ہیں ایک وارڈ ضروری ہو جانا ایک وارڈ کی درکار ہے یوڈی ایس منتری شانتی دھاریوال کے ہوتے ہوئے پوری سمباؤنا ہے کہ دھاریوال اس میں کامیاب ہو جائیں گے اپنا مہاپور بنانے ہی جاپور کریٹر کے لیے کانگریس نے اپنا امیدوار تو میدار میں کھڑا کر دیا ہے لیکن ابھی ان کے پالے میں کہہ سکتے ہیں کہ انہیں جو پارشد ہیں نردلے اور بھاجپا کے پارشد وہ نہیں آ رہے کیونکہ نردلے بارہ پارشد چنا دیتے ہیں ان کے علاوہ بھی پندہ پارشد بھاجپا کے ہونے چاہیے ہونے چاہیے لیکن ابھی محض دو سے تین نردلے ویدائق بتایا جانا رہا ہوتر شکون میں ہے لیکن ابھی کھوڑی کانگریس دعویٰ نہیں کری ہمارے پاس نردلے اتنے آ چکے ہیں جب وہ ایرگیٹ کے پارشدوں کو شیفٹ کر دیا ہے کوکس روڑ اس تھی وہاں کوئی دکھت ہے نہیں لیکن موسلم طب کا تھوڑا سا ناراج ہو گیا اس مہاپور سناو کو لے کر کیونکہ کافی اچھی تاران میں بار دیئے تھے اور نوڑاوٹ ان کی وجہ سے بار بھی بنایا ہے کانگریس کا اب ڈپٹی مہاپور بنا کر مسلم سنگھنوں کی ناراجگی ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہوں باقائدہ این اچھت کالی دھنبی پارٹی دفتر کے سامنے مسلم پروگریسیو ایک سنگھن ہے اس نے یہاں پر دے دیا یہ تھی بڑی خبر ہے لیکن جو ایک بات جو نکل کر کہا رہی ہے میر چناو کو لے کر کے تو جب گریٹر کے اندر بہمت نہیں تھا تو پھر کانگریس نے اتارا کیوں ہے کیا کچھ لگ رہی ہے سماؤنہ اس کے اندر ستہ میں کانگریس ہے تو ان کو لگتا ہے کی وکاس کے نام پر بجٹ کے نام پر کچھ پارسک کانگریس کے پاہلے میں آ سکتے ہیں حالانکہ تمام وہاں بڑھائی گنگا دیلی ہے بغلو سے باقی سے بہارے میں چناو ان کو باقائی جا سب کو اپنی اپنی مدان سبابیں جتے ہیں بھی نرزلے ہیں آج پاک کے پاس دیکھ اس طرح آپ ان سے بادشت کر کے لا سکتے ہو توڑ توڑ کر سکتے ہو یہ ان کو سب کو ٹاکسی نام پر دے دیا گیا ہے لیکن ابھی تک کامیابی یہاں پر نہیں ملی ہے کوشش میں ہے لیکن کسی طریق سے جگار لگ جائے تو بنا لیں سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس طرح چومو میں پاس ایک ریسورٹ میں ٹھہرے ہوئے ایک جنٹہ یہاں پر بھاجپا میں بھاجپا ایک ڈیفرینٹ پارٹی ہے گھٹوازی بھی ہوتی ہے تو اس طرح نہیں ہوتا تو بہت کم سمباؤنا ہے کہ توڑ کوڑ ہو ایک جو آپ کی بات ہوئی ہے ابھی بیٹ پرکا سولنگی سے کیا کچھ نکل کر کے سامنے انہوں نے کیا بتایا کیا ماکن سے ملاقات ہوئی آج ان کی دیکھیں کافی دنوں بعد اجے ماکن پرواری نے راستان کے کسی ویدائی سے ملاقات کی ہے کیونکہ ان کی طبیعت ناساس تھی لگاتا کسی سے بھی وہ ملاقات نہیں کر رہے تھے لیکن ویڈ پرکا سولنگی نے جس طرح بتایا کہ کچھ ایشیوز تھے میرے تو لگاتا وہ وقت مانگ رہے تھے آج وہ دلی میں تھے اور پرواری اجے ماکن سے انہوں نے ملاقات کی ہے ویڈائی سسٹم کو لے کر پاکش رکھا ہے منتری وندل فیر ودل ویزتار کی ماکن پائلٹ کے لگاتار کرنا ہے اس کو لے کر بھی انہوں نے بات چک رکھی ہے انہوں نے زیادہ بتانے سے انہوں نے انکار کر دیا لیکن سیاسی خیمے میں یہ چرچہ شروع ہو چکی ہے کہ آخر پائلٹ کے اٹھ کے ویڈائی کے بیر پرکا سولنگی نے کیا کیا مانگیں رکھی ہے اس کو لے کر چرچہ جو ہے کافی تیز ہو چکی ہے کیونکہ یہ بات ہوئی تھی کہ پائلٹ کے لگے یا جو بھی ویڈائی کا اپنی شکایٹے رکھنا چاہے ماکن سب سے ملیں گے لیکن ماکن کی بیچ میں تبیعہ ڈاؤن ہوگی اب سائد ملاقات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس کی شروعات کہہ سکتے ہیں ویڈ پرکا سولنگی سے ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں انہیں ویڈائی بھی ملنے جا سکتے ہیں ایک جو پریویکشک جو پہنچے ہیں ڈوٹ آسرا کے پاس میں کیا سمبل دیے جا رہے ہیں پنچائے چناؤں پر لے کر کے کب تک شروعات ہو جائے گی جی دیکھے پنچائے سدسے اور جلہ پریسے سدسے کی ٹکٹوں کے بٹوارے کے لیے جلے وائز پر اویک شک لگائے تھے دو منتری دس ویڈائی کے اور انہیں نیتاؤں کی ڈوٹی لگائی تھی وہ اپنے اپنے دلوں میں جا کر آ چکے ہیں اور باقاعدہ انہوں نے ایکسل سیٹ میں سنگل اسی فیزدی جگہ اسی فیزدی تو سنگل ناموں کے پینل بنا کے دیئے اور کچھ جگہ دو دو ناموں کے پینل دیئے وہ تمام پریوکش آچائی بجلال جاتا ہو پرمور جائیں بھایا ہو یا ہمیں پریوکشو باقاعدہ کیے کیونکہ نو نومور ناماکن کی آخری تاریخ آر چھین نومور ہو چکی ہے دو دن بچے ہو جائے رات یا کل سے سنگل مربان نے شروع کر دی جائے گیا پھر یہ پریوکشو یہ تھی تمام بڑی خبریں ہیں اور جو رازدانی کے اندر آج صبح جو ہٹ اینڈ رن کا ماملہ ہوا بڑا دردناک حادثہ تھا کہ صبح ساڑھے چھ بجے ایک گاڑی جو ہے ایلیویٹڈ روڈ سے گجر رہی تھی جس میں دو مہلائیں شوار تھی دونوں نے اتنی بوری طرح سے اس کو روندہ کہ وہ ایلیویٹڈ روڈ سے وہ بندہ سیدھا گر کر کے پڑوس میں جو ایک چھتی اس کے اوپر جا کر کے گرہ وہاں اس کا سر بھی فٹ گیا اور ایک جو پاؤں تھا وہ بالکل کٹ گیا تو اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی اتنا دردناک حادثہ تھا لیکن جو لاپروائی سامنے نکل کر کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک اس معاملے میں کوئی کڑی کاروائی نہیں ہوئی ہے جو سوچنا ہے مل رہی ہے اس کے حساب سے تو جو دونوں اروپی مائلہیں تھیں ان کو چھوڑ بھی دیا گیا ہے تو ان حالاتوں کے اندر کس طریقے سے اس کو نیائے مل پائے گا یہ سب سے بڑی بات ہے تو ہٹ اینڈ رن کا اتنا بڑا معاملہ جو آج دن بھر رازدانی جائپور و پورے پردیش کے اندر چرچہ کا وصحہ بنا رہا صبح سے جب سے یہ گھٹنا گھٹی توئی ہے اس کے بعد میں خود جو پورو مکہ منتری ہیں انہوں نے بھی اس معاملے کو لے کر کے چنتہ جائر کی اور ٹویٹ کیے وصندرہ راجے نے لیکن ابھی تک اس معاملے میں کوئی کڑی کاروائی پولیس کی سامنے نہیں آئی ہے انہیا نیوز رازستان پر تمام اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہیں گے فیلال آج کے لئے دھنے وال